نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس کاریکٹرم آج کا ایجنڈا میں آج کے دن کی کونسی ہیں بڑی خبریں جن پر دن بھر رہے گی سب کی نظر وہ خبریں جو آج کی سرکھیاں تیہ کریں گی وہ خبریں جو آج دن بھر رہیں گی ہیڈ لائنز میں وہ گھٹنا ہے تو جو تیہ کریں گی آنے والا کل اور ایسے ہی تمام مددوں کو سمیٹ کر ہم لائے ہیں آج کا ایجنڈا میں تو اگلے آدھے گھنٹے میں دن بھر کے اہم گھٹنا کرم میں ویبھن پہلوں کو رکھیں گے ہم آپ کے سامنے میں ہوں نکھل سنگ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے آج کا ایجنڈا اور ریپبلک ٹی وی کے سمپادک ارنو گل سوامی کو ممبائی پولیس نے کیا گرفتار سوچنا اور پرسارن بنتری پرکاش چاوڑکر نے کہا مہاراشت سرکار کے اس سکرپت سے ایمیرجنسی کے دنوں کی یاد ہوئی تازہ امریکہ میں راشترپتی پت کے لیے ہوئے چناؤں میں ڈانلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈین میں کلی ٹکر ووٹوں کی گھنیتی جاری ہنسا کی اشنکہ سے وائٹ ہاؤس سہیت پرمکھ ستھانوں پر سورکشہ کے کڑے پربند اور بیہار ویدھان سبح چناؤں میں تیسرے اور انتیم چرن کا پرچار زوروں پر انڈیا اور مہاگر بندھن کے کئی ورشت نتاؤں نے چناؤں پرچار میں جھوکی اپنی پوری طاقت بھاچپا کے راشتر ادھیکش جے پی نڈڈا نرکٹیا گنج میں اولڈ بازار پیٹرول پمپ چاوک سے ہائی سکول چاوک تک کریں گے روڈ شو وہیں کانگریس نیتا راحل گاندھی مدھے پورا زلے کے بیہاری گنج میں ریلیوں کو کریں گے سمبودھت اور دیش بھر میں دو سے چار نومبر تک گنگا اتسو دو ہزار بیس کا آئیوجن جانے مانے کالاکار کہانیکار اور پریاورن ود لے رہے ہیں اس اتسو میں بھاگ گنگا اتسو کے سماپن کارکرم میں کیندری جل شکتی منتری گجیندر سنگھ شیخاوت اور کیندری جل شکتی راج منتری رتن دال کٹاریا سہیت کئی ورشت ادھیکاری ہوں گے شامل تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر آج کی ایجنڈا کی ممبائی پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سوامی کو گرفتار کر لیا ہے ممبائی پولیس نے گھر میں گھس کر ارنب گو سوامی کو گرفتار کیا ہے ارنب گو سوامی کو مہراشت سی آئیڈی نے دو ہزار اٹھارہ میں انٹیریر ڈیزائنر انوائی نائک اور ان کی ماں کمد نائک کی آتنہ ہتیا کی جانچ کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے ارنب کو علی باغ لے جایا گیا ہے تو اس خبر کے ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیندری سوچنا اور پرسان بنتری پرکاز چاوڑے کر نے اس گھٹنا کی کڑی نندہ کی ہے انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ ممبائی میں پریس پترکارتہ پر جو حملہ ہوا ہے وہ نندنیے ہیں یہ امرجنسی کی طرح کی مہراشت سرکار کی کارواہی ہے ہم اس کی بھرس نہ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو آج دن بھر سرکھیوں میں رہے گی اور ہماری سنواتا شامہ ممبائی سے ہمارے ساتھ اس خبر پر اور زیادہ اپ ڈیٹ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جل گئی ہیں شامہ کیا ہے پوری خبر اور جس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے ارنب گو سوامی کو کیا ہے وہ پورا معاملہ یہ سوی انفرمیشن امین رہی ہے اور یہ معاملہ پورا دیولپ پورا ہے یہ بتا جا رہا ہے کیا ہے کہ دو ہزار اٹھر کا ایک کیس ہے جس میں ایک انپیرر ڈیزائنر کے ابتمنٹل سوسائیڈ کا یہ معاملہ تھا حالکہ یہ کیس خلوش ہو گیا تھا لیکن جو لیٹ انپیرر ڈیزائنر ہے ان کی ڈاٹر نے مہاراستر کے جو کم منسٹر ہے انیل دیٹھ میں انہیں اپروچ کیا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی چک یہ معاملہ برابر سے سوال نہیں ہوا تھا تو اگرہ کے اوپر میں یہ کیس واپس بھی اوپن کیا گیا اور ارنب گوھر سوامی کا نام اس میں آیا تھا یہ کیس میں کہ انہوں نے کچھ ڈیوز اپنے نئی بھارے تھے جس کی وجہ سے یہ انپیرر ڈیزائنر کو یہ اتنا بڑا قدم اپنا پڑا وہ مجبور ہوئے تھا اس کیس میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ ارنب گوھر سوامی کو ان کے گھرے پہلے ہی تو پولیس آئی رائیگر پولیس آئی اور اس کے بارگے انہیں ڈیٹین کر کے لے جایا گیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں اور دو عرص بھی ہوئے ہیں لیکن یہ عرص جو ہے وہ ریپبلک ٹی وی کے باہر کی ہیں ریپبلک ٹی وی کے نہیں ہیں یہ بھی ابھی دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے یہ دبلپ ہو رہا ہے پورا معاملہ یہ بھی ایک سامنے ہمارے پاس میں انپومیسن ہے ہی کہ ٹی ارپیس کا بھی جو معاملہ تھا اس نے بھی ریپبلک ٹی وی ساویت پہ آئی ہوئی تھی اور جو باقی دو چینل کی نام پہلے آئی ہوئے تھے ان کا ان کے پرسنل کو یا ان کے جو چینل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہیں عرص بھی آگیا گیا ہے اور یہ بھی ایک قیاس لگایا جا رہا ہے کہ ریپبلک ٹی وی پہ بھی اس کی گارج گر سکتی ہے اور رائیگر معاملہ جو رائیگر پولیس معاملہ ہے وہ کس طریقے سے اپنا جانت کرتی ہے آگے لے جاتی ہیں اور کس دیریکشن میں لے جاتی ہیں اور ساتھی کیا یہ دونوں معاملے اس کا چلنے والے ہیں یا وہ معاملہ ختم ہوگا اس کے بعد میں یہ پرسیو کیا جائے گا یہ پورا ایک ڈولپ ہو رہا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ارنب کو علی باغ لے جا گیا ہے پولیس کب ان کو عدالت میں پیش کرے گی کیا چارجز ہیں کیا آتھتیا کے لیے دشپرنڈ کا معاملہ ہے پھلال ابھی یہ انفرمیشن ابھی ملنا باقی ہے کہ کس طریقے سے انہیں کب پروڈیوچ کیا جائے گا لیکن جس طریقے سے آپ علی باغ بول رہے ہیں رائیگر پولیس ہے تو وہ وہ نہیں لے کے جائے گا ہی ہے کیونکہ جو پیش ہے پورا وہ رائیگر کا ہی ہے اور یہ رائیگر پولیس کی تھی جو ان کے گھر میں ڈاکری ہوئے تھے اور انہیں ڈیٹین کر کے لے جائے ہیں یہ معاملہ پورا جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو انٹرگیجر ڈیزائنر جو ہیں انہوں نے کے بعد میں یہ بینا شامہ آپ کے نیٹورک میں فون کے نیٹورک میں کچھ دکت ہے آپ ایسی جگہ جائیے جہاں پر نیٹورک سویدہ پور وقت مل سکے جہاں پر نیٹورک تھوڑا بہتر ہو اور ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھنے والا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بات ایک جو پرثم درشتیہ دیکھنے میں سمجھ میں آتی ہے کہ ارنو گوسوامی نے جس طرح سے پترکارتہ کے ایک ایک نئے دھنگ کی پترکارتہ اسطح پترکارتہ کی کہیں نربیق پترکارتہ کے لیے بھی ان کو جانا جاتا ہے ایک ان کا بڑا پرشنسک ورگ ہے یہ کہتا ہے کہ بھلے ہی بات کو تھوڑا اونچی آواز میں سور کو تیز کر کے کہا جاتا ہے لیکن بات سچ کہی جاتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک سوطنتر اور نسبکش پترکارتہ کرنے کے لیے ارنو گوسوامی کو مہاراشت سرکار کی طرف سے کہیں نہ کہیں اس کا بھکتان اس کا خامیاجہ بھگتنا پڑا ہے شامہ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے شامہ کیا اب ہم کو سن پا رہی ہیں شامہ اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو آپ سے ہم یہ جاننا سمجھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ جو یہ جو ارنو گوسوامی کی گرفتاری ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ صرف یہ سیدھے سیدھے طور پر جو پرثم دشتیاں دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ محض ایک آپرادھک معاملہ نہیں ہے جو کہ کافی پرانا ہے بلکہ یہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں بدلہ چکانے والی بات بھی ہے کیونکہ جس طرح سے ایک نسبکش ایک نربیق پترکارتہ اونچے سوروں میں بات کر رہے تھے ارنو گوسوامی سیدھے سیدھے مہاراشت سرکار پر خاص طور پر جو فلم سٹار کی آتمتیا سے کتھت آتمتیا سے جڑا ہوا معاملہ تھا اس کو لے کر کہ انہوں نے ایک ابھیان سے چلائے ہوا تھا اپنے ٹی وی چینل پر اس کو لے کر کہیں نہ کہیں مہاراشت سرکار آکرامک ہوئی ہے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ بدلہ چکانے کے لیے ہے نسبکش پترکارتہ پر یہ ایک پرہار ہے تو غلط نہیں ہوگا کیا کہیں گے آپ ہمارا سمپرک شامہ سے نہیں ہو پا رہا ہے فلحال ہمارے ساتھ ہمارے سمپرک شلید بشرا اس وقت جڑ گئے ہیں شلید کس طرح سے اس گرفتاری کو دیکھتے ہیں دیکھیں آپ ایک طرح سے کہیں تو جس طرح سے ایک ارنوگو شامی اور ممبئی پولیس کے بیچ ایک ٹک راؤ دیکھنے کو مل رہا تھا اور یہ گرفتاری نشی طور پر ایک میڈیا کے جو بڑے طب کے کہنا ہے کہ دراصل یہ یہ ایک عدیت کی جو آجادی ہے اس پر ایک طرح سے حملہ ہم جانتے ہیں کہ لگاتار ارنوگو شامی سسانت معاملے میں ممبئی پولیس اور جو مہراشت کی سرکار ہے اس پر سوال اٹھاتے رہے تھے اور آئیسے میں کئی جانتے ہیں کہ اس نے پہلے انٹرگریسن ہوا اور یہ عاروپ لگائے گئے ارنوگو شامی اور ریپبلک کی طرف سے کہ دراصل یہ پریسان کیا جا رہا ہے ممبئی پولیس کی طرف سے تمام ان کے چینل کے پتکاروں کو ان کے نیٹورک کو دراصل یہ مدہ سامنے آیا ہم جانتے ہیں کہ ایڈیسٹر گلڈ نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا اور اس میں اس بات کو بھی سامنے رکھا تھا کہ جس طرح سے ممبئی پولیس نے کاروائی پچھلے کچھ دنوں کے دوران کی تھی اور اب جب ارنوگو شامی کی گریستاری کی خبر سامنے آئی ہے نشط طور پر یہ آروپ لگیں گے ممبئی پولیس پر اور مہراشت کی سرکار پر کیا اگرس کی آجانی کو دبانے کا یہ پریاس ہے اور کیا یہ دھمکانے کا سیدھے سیدھے پریاس ہے ایک طرح سے چکی لگاتار ارنوگو شامی اور ان کے سممندی چینل یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ممبئی پولیس اور مہراشت سرکار کو لے کر تمام جو خبریں آ رہی اس کو لے کر بہت لگاتار حملابر تھے لگاتار بکھر پتری کاریتا کر رہے تھے شلید یہاں ہم آپ کو کچھ کشڑوں کے لیے روکنا چاہیں گے فلحال لگاتار ریاکشنز آ رہے ہیں اور کیندری منتری اسمرتی ایرانی نے ٹویٹ کر عرنب گو سوامی کے گرفتاری پر چنتہ جتائی ہے اور اسمرتی ایرانی نے ٹویٹ کر چنتہ جتائی ہے اور ایک بار پھر ہم لوٹتے ہیں اپنے سنبھالتا شلید مرشن کی طرف شلید کس طرح سے یہ ایک سوطنطر پتری کاریتا پر کٹھارا گھات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کس طرح سے یہ بدلہ چکانے کی راجنیتی کہی جا رہے ہیں فلحال ہم اسمرتی ایرانی کا ٹویٹ پڑھ کر اپنے درشکوں کو بتا رہی گی those in the free press who don't stand up today in support of Arnab you are now tactically in support of fascism you may not like him you may not approve of him you may despise his very existence but if you stay silent you support suppression who speaks if you are next بالکل تو انہوں نے کہا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ Arnab گو سوامی سے ان سے متبھید رکھ سکتے ہیں لیکن جس طرح کی ایک کاروائی کی گئی ہے وہ بہت غلط ہے ہم ایک بار پھر لوٹیں گے شالیند بشوہ کے پاس شالیند کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کاروائی کو آپ سے چرچہ ہو رہی تھی ایک سوطنت پرتکارتہ پر کٹھارا گھات ہے سیدھے سیدھے مہاراشت سرکار کا بدلہ لینے کی یہ رننیتی راجنیتی ہے یہ دیکھیں نکھل سوطنت بھارت کے تحاث میں ایک صرف آپ آپ کا لیک ایسا ادارہ ہے جس میں پریس کو اس طرح سے رکنے کی کوشش کی گئی تھی انجانتے ہیں کہ اس وقت پریس کی آجادی چھینی گئی تھی اور اس وقت کی ترکار کو لے کر تمام آروف لگے اور آج تک کہا جاتا رہا ہے کہ پریس کا گھلا گھوٹنا کا کام اس وقت کی ترکار نے کیا تھا اور آپ آپ کال کو ایک دھبے کی طرح اور میڈیا فریڈم جس طرح سے کٹھارا گھات پہنچایا گیا اور جس طرح سے اس پر ایک بند سے لگانے کی کوشش کی گئی اس کو لے کر آج تک آلوچنا ہوتی ہے کچھ اسی طرح کا ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں ایک خاص چینل اور خاص پترکار کو لے کر ہم جانتے ہیں کہ ارنوگو سامی لگاتار جس طرح سے ممبئی پولیس اور مہراش پرکار سے دوڑے معاملے کافی اکرامک طریقے سے اٹھا رہے تھے ہم نے کندری منتی کا ٹویٹ دیکھا اس طرح سے اس کی آلوچنا کی جا رہی ہے اس جبترس فریڈم کو یہ ایک طرح سے حملہ مانا جا رہا ہے اور مہراش پرکار کے اور ممبئی پولیس کے اس قدم کی آلوچنا کی جا رہی ہے اور یہ بھی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے امرجنسی کے دینوں کی یاد دیاتا ہے شلیندر آپ کو یہاں روکنا چاہیں گے ریاکشنز لگاتار آ رہے ہیں شلیندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کندری منتری پیوش گویل کا بھی یہاں پر ٹویٹ آیا ہے انہوں نے ریاکشن دیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ لگترنت پر سیدھے سیدھے حملہ بتایا ہے پیوش گویل نے کہا ہے کہ اس اٹیک کو فریڈم آف پریس پر اس پریس کی ستنتتہ پر اٹیک مانتے ہیں مہاراشت سرکار کا اور اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں کیا کہیں گے شلیندر اس ٹویٹ سے ہی اگر اب شروعات کریں اپنی بات کی صاف طور پر ریاکشنز ایک دم کھلے طور پر آ رہے ہیں بلکل نہیں کہ ہم اسی بات کا جاتے کر رہے تھے کہ اب اس طرح کی پرسکریہ تام میں آ رہی ہے نہ کول پرکاروں کے طرف سے بلکہ کینڈرے منتری یہ ٹویٹ کر کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ جو فریڈم آف پریس ہے اس پر ایک تیگھے طور پر حملہ ہے اور یہ امرجنسی کے دنوں کی یاد دلاتا ہے جب تسپت اس طرح سے کتھارا گات کیا گیا تھا تو اپنے اپنے طرح سے کہیں بہت گمبھیر سوالوں کے گھیرے میں مہاراج سرکار اور ممبئی پلس گھیری ہوئے ہیں کہ کیا اس طرح سے وجہ رہی ہے اس طرح سے اس پورے پکرڑ کو ارنوگو سوامی کی گرفتاری کو دراصل پریس کو دبانے کا پریس پر پندشے لگانے کا پریس پر کتھارا گھات کرنے یا پریس پر حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام میڈیا جگت کے جو لوگ ہیں وہ کھل کر تام میں آ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے بلکل شلیندر ایک اور ریاکشن لیتے ہیں ابھی فیلحال ورشت وکیل مہیش جیٹ ملانی کا ایک ٹویٹ آیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں مہیش جیٹ ملانی لکھتے ہیں کہ The arrest of Arnab Ghoswami in a case where a closure report was filed a few years ago is a shocking abuse of police power even if the police have reopened the case the arrest is totally malified instead of ignoring Arnab's challenge to arrest him the state has shown arrogance تو لگاتار اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اب جو ورشت وکیل ہیں جو قانون کو جاننے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں closure report فائل ہو چکی تھی اگر اس قویس کو دوبارہ reopen بھی کیا گیا تھا تو اس طرح سے گرفتاری نہیں کی جا سکتی تھی کیا کہہ رہے ہیں آپ شلیندر ایک قیس جو بند ہو چکا تھا اسے reopen کیا گیا اور دراصل یہ پوری طرح سے دکھاتا ہے کہ اس طرح سے پریس پر حملے کے طور پر اسے کیوں نہ دیکھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے پترکار ہو یا پھر وکیل ہو یا کینڈری منطری ہو وہ ٹویٹ کرے کہہ رہے ہیں اور آپ کو ایک اساہمتی ہو سکتی ہے آپس میں کسی مدے کو لے کر کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اساہمتی کے سور ہو سکتے ہیں لیکن لوگتنٹر میں پریس کا گھلہ گھوٹنے کی اس طرح کی کوشش ایک طرح سے دیکھیں تو یہ شلکار نہیں کی جانے چاہیے اور اسے شلکار کیا بھی نہیں جا سکتا اور یہ ممبئی پولیس ہو یا مہارات سرکار اس کا جواب دینا ہوگا کہ کیا پریس کی ستنٹرہ کا اس طرح سے گھلہ گھوٹنے کا کام ہوگا چونکہ لوگتنٹر کے چوتھے اسطم کے طور پر ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں اور پریس کو دیکھتے ہو پریس فیڈم بہت جروری ہے اور ایسے میں اس طرح کی گھٹنا میں آپ ایک پرانے کیس جس میں پلوجر لپورڈ لگ چکے اس کو ری اوپن کر ایک پترکار کو جو گرفتار کرتے ہیں جو لگاتار آپ کی سرکار کے فیصلے کے خلاف یا آپ کے پولیس جو ممبئی پولیس اس کے خلاف کئی معاملے اٹھاتا تھا آخرام طور پر سامنے اٹھاتا رہا تھا تو ایسے میں آپ اپنا پکچھ رکھ سکتے تھے آپ پرس کان پرنچ کرتے تھے لگاتار اپنی سپائی رکھ سکتے تھے اپنا دشتکور جنسہ کے سامنے بلکل چیلنگ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ سے یہ چرچہ جاری رکھیں گے فیلحال ہمارے ساتھ میں ہمارے سامنے یوگیش شیطل ممبئی سے جڑ گئے ہیں یوگیش کس طرح سے دیکھتے ہیں اس گرفتاری کو لگاتار اس کی بھرسنہ کی جاری ہے نندہ کی جاری ہے کہا جارہا ہے لوگتنط کے چوتھے ستم کا پر یہ سیدھا سیدھا حملہ ہے لوگتنط کی ہتھیا کرنے جیسی اس کو ممبئی پولیس اور خاص کر کے مہاراسترہ سرکار کو کیونکہ ممبئی پولیس کو سیدھے سیدھے اس ماملے میں شامل کرنا اس لیے اتنا سہی نہیں ہے کیونکہ بیسکلی ان کا ٹارگیٹ جو ہے راج سرکار پیتا کیونکہ جس طریقے سے سوسان سنگھ حملہ سوسان سنگھ کے کیس کو دیکھ لیں یا پالگر موو لنچنگ کیس کو دیکھ لیں یا پھر مہاراسترہ ہوئی الگ گھٹناوں کو دیکھ لیں تو جس طریقے سے آکرامک آکرامک پترکارتہ وہ کر رہے تھے ہم جانتے کہ پترکارتہ کا کئی سوروخ ہوتا ہے کئی بار پترکارتہ جو ہے وہ آکرامک طریقے سے کی جاتی ہے کئی بار سوف نیوز ہوتا ہے کئی بار فیچر ریپورٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے الگ الگ جو ہے ہم کہتے ہیں الگ الگ اس کا جنرے ہوتا ہے تو ایسے سیچوئیشن میں ان کی پترکارتہ کا ایک الگ شیلی تھی جو کہیں نہ کہیں مہاراسترہ سرکار کو خٹک رہا تھا ممبئی پولیس کو ایک ذریعہ بنایا گیا تھا جس جس میں آلیڈی سبمیشن ہو چکا ہے جس میں آلیڈی کلوز اپ ریپورٹ فائل ہو چکی ہے اس ماملے کو آلیڈی مانتری اینیل ریش مک نے اس ماملے کو کھلوائیں گے سیدھا سیدھا حملہ اگر پترکارتہ پر کیا گیا تو اس میں جیادہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ پرانے ماملے جس میں آلیڈی سمیشن فائل ہو چکی ہے اور اس میں آپ دو موٹو ایکسن لے کہ اس کو کھول رہے تو اس کا سیدھا سا مصطب ہے کہ دوا بنانے کی کوشش کی جارہی تھی اس کے بعد یہ ماملہ دھرے کر کر کسی سبوت کے بینا کسی آئی ویٹنے سے سٹیٹمنٹ کیے جارے لگی جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اگر آپ مومبی اور مہار آسٹر کی بات کر تو یہ کم سے کم پریس کے ماملے میں یہاں اتنی ستنطرزہ رہتی ہے کہ مومبی کا پریس جو ہے جو اچھی سٹی میں مانا جاتا ہے اور یہاں پہ ورشت وکیل ہیں مہارشتو جس طرح سے ہم نے دیکھا یہ پرانا کیس تھا جس میں کلوجر ریپورٹ فائل ہو چکی تھی اب اس کو دوبارہ اوپن کر کے اور اس طرح سے ایرسٹنگ کرنا کتنا یہ صحیح ایک طرح سے کہا جائے گا کس طرح سے آپ دیکھتے اس کو تقنیقی طور پر نکل دیکھیں ہم نے ممبئی میں اور مہارشتہ میں کئی سارے کیسز دیکھیں ممبئی کے علاوے بھی کئی جگر دیکھیں جب اگر کسی ماملے میں کلوجر ریپورٹ فائل ہوتی ہے خاص کر اگر سوسائیٹ کے ماملے میں کلوجر ریپورٹ فائل تو ممبئی شیمفل how ممبئی پولیس have picked up ریپورٹ ٹی و ایڈیٹر آردنب گو سوامی from his ریز مہاراشتہ گورنمنٹ this act of وینگ is against the freedom of press and highly condemnable یہ نشجد طور پر لگاتار اس طرح کے ریاکشنز آرہے ہیں یوگیش لوگ لگاتار چاہے وہ وکیل ہو چاہے پترکار ہو یا پھر جو راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کی بھرسنا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کا بھی ٹویٹ آیا ہے اور اس کو بھی اپنے درشکوں کو بتا دیں روی شنکر پرساد نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم متبھید رکھ سکتے ہیں ڈیفر کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن جس طرح سے گرفتاری ہوئی روی شنکر پرساد کا کہنا ہے وہ بہت غلط اور نندنیے ہے یوگیش جی نکل تو وہی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پورا معاملہ ہے اور اگر آپ اس طریقے سے تھوڑا اگر آپ مطلب باقی چیزوں کو دیکھیں تو جس طریقے سے آپ دیکھ لیے کہ مہاراستہ سرکار کا جو رویہ رہا ہے کیونکہ ہم جانتے کہ کسی بھی راج کی پولیس جو ہے وہ راج کی اشارے پر کام کرتی ہے لائن آرڈر جو ہے وہ راجی کا بشہ ہوتا ہے جس طریقے چمجاندی تین سوچی ہے راج کی اندرو سمورتی سوچی تو راجی کے ہاتھ میں لائن آرڈر آتا ہے اور اگر آپ اس سے پہلے دیکھ لیں تو سامنا جو یہاں کے شفشینہ کا جو مقبت رہے جب کنگنا راناوت کا جو ان کے جو پریمائز کو بلڈوز کیا گیا تھا اس کو دھرس کیا گیا تھا تو کل ہو کر سامنا میں سیدھے یہ طور پر پہلے ہی پیچ پر لکھا گیا تھا کہ اکھار دیا یہ ہیڈنگ انہوں نے بنائی تھی تو یہ سیدھا سیدھا دھمکانا سیدھا سیدھا کسی کو تھرٹننگ کرنا کسی کو ڈرانا کسی کو کسی پہ آروپ لگانا کسی کو دبانا یہ ایک طریقے سے یہاں کے راج سرکار کی پریمائز جو ہے وہ پسلے کچھ مہینوں سے چنی ہوئی سرکاریں ہیں وہ پترکاروں سے بدلا چکانے کے لیے پرانے معاملوں کو کھول کر غلط طریقے سے ان کو گرفتار کرائیں جس سے وہ سہمت نہیں ہیں ان کا گھر اور آفیس بلڈوزر چلوا کے اس پر گروا دیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پرکاش جاوڑیکر جی کا ٹویٹ ایک بار ہم پھر سے دیکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کی نترت میں کام کر رہی کانگریس ابھی بھی آپات کالین منہ ستھتی میں ہے اسی کا ثبوت آج بہاراشت میں ان کی سرکار نے دکھایا ہے لوگ ہی اس کا لوگتانترک جواب دیں گے یوگیش کیا لگتا ہے کہ اب لوگتانترک جواب دینے کی ضرورت ہے ایسی حرکتوں کا دیکھیں نکل لوگتانترک جواب تو دیا ہی جائے گا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کیونکہ پسلے کل دنوں سے جس طریقے سے آپ نے یہ آپ ارنو گو سوامی کا ابھی کا تتکال ابھی کا کیس لے لیے سے پہلے آپ کو یاد ہوا کہ نیوی اوفیسیل کو مارا گیا تھا شفتینا کے لوگوں نے نیوی اوفیسیل کے ساتھ مار پیس کی تھی بعد میں پھر انہوں نے ایسی دھارائیں پولیس نے لگائے جسے وہ جمانت ان کو مل سکتے حالانہ بیجے پی نے کافی پروٹیس کیا تو پھر جا کے جمانت والی دھارائیں کے علاوہ جو اننن بیلے بل دھارائیں وہاں پہ سیکسنس لگائے گئے اس کے لئے ناکپور کے ایک لڑکی کو ان لوگوں نے یہاں کی سرکار نے ان کو ریس کیا تھا اس کے بابزود کی بام بے ہائی کورٹ نے ان کا ریس کا جو ٹائمی اور پروٹیکشن آفریس اس کو دیا ہوا تھا تو اس طرح کہ کئی معاملے آئے ہیں کنگنا راناوت کا معاملہ سب کی نجر میں ہے اس طرح کہ کئی ایسے معاملے ہیں جس میں ایک لڑکے کا جو ہے اس کے بال کو پولیس سے مور دیا گیا تھا پولا ان کو کہتے ہیں گنجا کر دیا گیا تھا تو یہ جب سے سرکار آئی ہے اس کا مکش جو ہے وہ آلوچنا سرکار آلوچنا برداث نہیں کر پار پترکار جو ہے وہ بینہ آلوچنا کے پترکار سمبھو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پترکار کو نشانے پر لیا گیا ہے اور اس طرح سے میں نے آپ کہا کہ پہلی بار ایسا ممبئی میں اس اثر پر دیکھا گیا ہے کہ سیدھے سیدھے پترکار کو ہیں سیمیت ماملہ نہیں رہ گیا ہے یہ ایک طرح سے سیدھے پترکار کا گلا گھوٹنے کا ایک ارنب گو سوامی جیسے پترکار کو اتنے پرکار پترکار کو ایک ٹی وی چانل کے ایڈیٹر ان چیف کو اس کے گھر سے پولیس دبنگئی کے بدولت اس کو اٹھا لینا اس کو گریفتار کرنا نہ ڈیٹین کر لینا یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا جس کو کہتے ہیں کہ لوگتانترک مولیوں کی نہ صرف ہتیا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں شکتی کا سیدھا جس کو کہا جائے ننگا ناچ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یوگیش آپ ہمیں سن پا رہے ہمارے ساتھ یوگیش شیطل ہمارے سماعتہ جڑے ہوئے ہیں ان کے فون نیتورک میں کچھ پرابلم ہے لیکن فیلحال یہاں پر آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ کنگنا رناؤت ابنیتری ان کا کیا کہنا ہے ارنب گو سوامی کی گرفتاری پر میں مہاراشترا سرکار کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج ارنب گو سوامی کے گھر میں جا کے ان کو مارا ہے ان کے بال نوچے ہیں ان کو اس کیا ہے ایک آواز بند کریں گے کئی اٹھ جائیں گی کتنی آواز بند کریں گے آپ قانون جو ہے وہ سب کے لیے سامان ہے لیکن کہیں پر بھی پر جیدیس مائنڈسیٹ کے ساتھ کس طرح کی حرکتیں نہیں دکھائی دینی چاہیے اگر کوئی پریجوڈیس مائنڈسیٹ کے ساتھ دکھتی ہے تو نشطی طور سے وہ سوال کی گہرے میں کھڑی ہوتی ناک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اگر کسی بھی ویکتی کو غلط طریقے سالہ کے گرفتار کر رہے تھے لیکن گرفتار کرنے کے لئے بھی پہنچے تو جس طرح سے ایسالٹ کرنے کی ان کو پیٹنے کی اور ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی خبریں آرہی ہیں ابھی ہم نے کنگنا رناؤت کو سنا انہوں نے کہا کہ ارنب گوسوامی کے بال نوچے گئے ارنب گوسوامی کا ٹویٹ ہم نے دیکھا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساس اور سسر جو ظاہر طور پر بزرگ ہوں گے ان کے ساتھ میں مارپیٹ کی گئی یہ ایک بے حد نندنیے اور بے حد جس کو کہتے ہیں ڈرانے والی خبر ہے پترکاروں کے لیے بھی اور اس دیش کے لوگ تنف کے لیے بھی جس طرح سے مہاراشت سرکار کا یہ بر تاب رہا ہے اور ارنب گوسوامی کا یہ ٹویٹ ہے اس کو راجگرد پولیس station فائر ارنب گوسوامی یہ رہا ہے اس کا علاوہ لکھا ہے بے کنگ دوز ہو پرینیلی 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 تینیلی چیمپین فریدوم 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 فریدیلی سیلیت ان ها ارنب گوسوامی اور ریپولک نیتورک دس سیلیکٹیولی از بین آف انڈیا پبلک ڈسکورس امیت مالویہ یہ امیت مالویہ کا ٹویٹ ہے بہت بہت شرمناک ہے اور تمام حصوں سے چہو اور اس کی نندہ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت شرمناک ہے بہت غلط ہے صرف پترکارتہ ہی نہیں لوگتنتر کے چوتھے اسطم کے ذریعے لوگتنتر کا گھوٹنے کی بات ہی ہے اگر کوئی آپ کے خلاف لکھتا ہے آپ کے اگینسٹ آواز اٹھاتا ہے کسی سرکار کے خلاف لکھتا ہے تو یہ اس کا لوگتنترک عدھکار ہے پترکاروں کا اور اس پر اگر اس طرح کے ریاکشنز آئیں گے تو یہ بہت نندنی ہمارے سنبھاتا یوگیش شیطل ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگیش آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا لیگل ریمیڈیز اب بچتی ہیں ارنب گو سوامی کے پاس کیا ان کو ابھی یہ کب تک صاف ہو پائے گا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو کہاں پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ کیا یوگیش تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیگل ریمیڈیز جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیسے اگے بڑھے گا کیونکہ گرفتاری کے بعد یہ پولیس کو پیش کرنا ہوتا ہے کسی عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر اور آج جب صبح یہ گرفتاری ہوئی ہے تو نشطی طور شلند جس طرح سے ریاکشنز آ رہے ہیں جس طرح سے پرتکریائیں آئی ہیں آپ نے دیکھا کتنی تلک کتنی تیکھی اور کیا کہیں گے آپ کی یہ سچ مچ پترکارتہ کے لئے کالا دن کہا جائے یہ بلکل نہ مہراشت کے لئے بلکہ دیس میں دیکھیں تو پترکارتہ کے لئے نشطی طور پر کالا دن اس لئے کہا سکتا ہے اس طرح سے سیدھے طور پر جب کوئی حاملہ پترکارتہ پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بڑے جنرلیسٹ کو گریبتار کر دراصل یہ راج سکتا کے خلاف کوئی جنرلیسٹ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا یا کوئی افیمیتی کے سوال پوچھ سکتا چکی پترکارتہ کا دھرم یہی ہے کہ سبتا کے خلاف پولیس سوال کریں سرکار سے کوئی مددہ سامنے آتا اس پر جواب مانگے اپنے طریقے سے اس بات کو کر رہے تھے بھارا سرکار اور ممبئی پر سوال سسانت کا معاملہ رہا اس میں ہو مہراز سرکار اور ممبئی پلس سوال اٹھاتے رہے پترکار سرکار کی کاروائی کچھ سیمیتی دکھتی ہے سرکار سوال پوچھنا چاہیے اور اب جب اس کو یہاں روگنا چاہیں گے پترکار کو سوال پوچھنا چاہیے یہ ان کا حق ہے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی نیتا آرجون رام بگوال کا ایک ٹویٹ آیا ہے آئی ایس ٹرانگلی کنڈم دا اٹیک آن فریڈوم آف پریس بائی مہار آشتہ گورنمنٹ it's really unfortunate that republic and mr. ارنب گوسوامی are being targeted just for asking relevant questions from this is an undeclared emergency یہ ایک اگھوشت آپ آت کال ہے آپ آت کال کی یاد دلا رہے ہیں تمام سار نیتا یہ کہ رہے ہیں شلین بلکل ہم اسی بات کا جک کر رہے ہیں کہ دراصل کیا کسی سرکار کو یہ حق ہے کہ وہ کسی پرانے معاملے میں ایک طرح سے پرسود چلتے جس میں کلوجر ریپورٹ لگ چکی ہو دوبارہ اوپن کر آکے ایک اس جنرلیس کے خلاف کاروائی کری جو ان کی سرکار کے خلاف سوال لٹھا رہا ہے تو یہ تو سیدھے سیدھے جو پترکار تا کسی روکنے کی کوسس ہے جو پرس فیڈم ہے اس کا گلہ گھوٹنے کی کوسس ہے اور یہ وجہ ہے کہ تمام لوگ جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ امرجنسی کی یاد دلہ رہے ہیں کہ دراصل یہ امرجنسی کی کالو دنوں کی یاد دلاتا ہے جس میں پترس فیڈم کا گلہ گھوٹا گیا تھا اور یہاں اس معاملے میں بھی یہ کوشس کی ہیں اس پر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں آپ لگاتار پرس کانترز بھولا تکتے ہیں لگاتار بائٹ ویڈیو بائٹ دے سکتے ہیں تمام سرکار کے پاس اور پولیس کے پاس طریقے ہوتے ہیں جسے وہ اپنی بات کاملے رکھ تکتے ہیں بہتر طریقے سہلیتے میں کیا جرورت پڑی جب وہ ایک جلی جو مہاراست سرکار کے روحیے پر سوال اٹھا رہا تھا اسے ایک پرانے معاملے میں گرہستار کر کے اور جس کی سنکت خود مہاراست کے گرہمندری نے دیئے تھے تو ایسے میں کیوں نہ یہ تم جا جائے کہ دراصل یہ ایک بدلہ لینے کی کاروائی اور مہاراست سرکار اور ارنو گوستانی کی بیچ کا معاملہ نہیں ہے نراصل یہ پریس فیڈم کو گلہ گھوٹنے کی جو ایک کوشش ہے مہاراست سرکار کی اب اس طور پر یہ پورے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے یہ ویقفی اور پتہ کے بیچ دیکھیں تو اب یہ معاملہ نہیں رہے جاتا یہ اس سیویلین رائٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے وہ اس عدکار کی طرف معاملہ جاتا ہے ناغرک عدکار کی طرف معاملہ جاتا ہے ایک ناغرک کے طور پر پترگار کے طور پر بھی کیا ہم اتہمتی کے سور بتا سکتے ہیں کیا ہم سوال پوچھ سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ممبئی پوچھ پوچھ راجنیس سکتے راجنیس سکتے 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 شیلین یہاں پر ہم آپ کو روک را چاہی گے اور ایک اور ریاکشن دکھا دیں بی جی مہاراشت سرکار کے اشارے پر ارنب گوسوامی کو حراست میں لیا جانا میڈیا کی ستنطرطہ پر سیدھا حملہ ہے مہاراشت سرکار کے اس الوگ تانترک قدم کی جتنی بھی نندہ کی جائے اتنی کم ہے بھوپیند ریادو نے ٹویٹ کیا ہے کس طرح سے دیکھتے شلند پتھکارتا اور میڈیا کو بھی یہاں پر ایک جھوٹ ہونے کے ضرورت ہے شلند میڈیا بٹا ہوا ہو سکتا ہے ٹی آر پی کی ریس ہو سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں تمام سارے مددوں پر میڈیا بٹا ہوا نظر آیا لیکن جس طرح سے عرنب گوسوامی کی گرفتاری ہوئی ہے یہ سبھی کے لئے ایک سنکیت ہے چاہے وہ میڈیا ہاؤزز ہوں پتھکار ہوں ایک دوسرے سے مت بھید رکھنے والے لوگ ہوں اور چاہے راجنیتک دل ہوں ان کو اس معاملے میں ایک جھوٹ ہونا چاہیے یہ ہمیں ہمیں دیکھا ہے بدلہ لینے کی کوشش کاروائی پولیس کرتی ہے تو ایسے میڈیا ایک تاغ نظر آتا ہے کم ہوگی اس دیکھیں تو یہ موٹے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پریڈم پر حملہ ہے اور عرنو گوسوامی کے سمرسل میں پتھکار حملے کے طور پر عرنو گوسوامی شیلین اب ہمارے ساتھ بنے رہیے یہاں پر ہمارے ساتھ پتھرکار پردیپ سنگھ جو پردیپ سنگھ سواغت ہے آپ یہ نشجد طور پر ایک بڑا کالا دن ہے پتھرکاروں کے لیے جس طرح سے گرفتاری ہوئی عرنو گوسوامی کی بہت چو طرف چو اور نندہ ہو رہی ہے آپ کا پہلا ریاکشن چاہیں گے اس پر نندہ سے آگے ہونا چاہیے اس کے خلاف کچھ ایک چاہیے مہاراشت کی بندن کی سرکار ہے اس طرح سے پولیس سٹیٹ پر بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح سے آج عرنو گوسوامی کی گرفتاری ہوئی ہے آپ ان سے مدھے رہ جو امرجنسی کے دوران حملہ ہوا تھا یہ اس سے بڑا ہے میری نظر دی جی امرجنسی کے دوران بھی نیتاؤں کے ساتھ پترکار بھی گرفتار ہوئے تھے لیکن اس طرح کے بیوار نہیں ہوا تھا آج ہم درش رہے ہیں گوسوامی گھر پہ جو ہوا پریبار کے ساتھ گرفتاری ہو جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس دیش میں کھلنے کی آزادی ہے کی نہیں جی جس طرح سے گرفتاری ہوئے اور جس طرح سے مارپیت کی بات کہی جا رہی ہے پھر تو کوئی بھی سرکشت نہیں ہے یہ ناغری کا دھکار ہے آج ارنم گوسوامی ہے کل کوئی اور ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میرا ماننا ہے جو پترکار چپ ہے اس پر میڈیا ہاؤس اس پر چپ ہے وہ اپنے لیے فندہ تیار کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ارنم گوسوامی کا نمبر ہے اگر یہ ہونے دیا ہم نے تو کل کوئی اور راجی سرکار جائے گا کیونکہ آپ آج چپ ہیں یہ ارنم گوسوامی کا معاملہ نہیں رہ گیا یہ ریپوپلک ٹیوی کا بھی معاملہ نہیں رہ گیا یہ پرس کی آزادی کا معاملہ ہے اس پر سب کو بھولنا چاہیے ارنم گوسوامی سے مبید ہو سکتے ہیں لیکن یہ آج جو گھٹنا ہوئی ہے سرکار کی اپنے ذکر کیا کیا کاروائی کی جا سکتی ہے کیا کوئی سنگیان اس معاملے پر لے کر کوئی آکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے سیدھے طور پر پترکارتی کا گھوٹنے کی بات ہوئی سوال پوچھنے کے بدلے کسی کو گرفتار کرنے یہ بہت بھرچنا والی بات ہے بھارتی سمجھ میں اس کے لیے کینر سرکار کے پاس کئی عدد سرکار راجی سرکار کو چیتانی دے سکتے سمجھ میں ایسے پرابدھان سرکار راجی سرکار کو چیتانی دے سکتے اگر راجی سرکار اپنا رویہ بدلنے کو نہیں یہ دونوں بھگل کینر سرکار کے سامنے ہیں اب یہ کینر سرکار پر ہے وہ سیچویشن کو کس طرح سے اسیس کرتی ہے راجی پال کس طرح کی ریپورٹ بھیجتے ہیں پردیش میں قانون بیوستہ جو ہے وہ سمجھان کے مطابق نہیں چل رہی ہے سمجھان بیوستہ مرا رہی ہے تو کینر کے پاس 356 لگانے کے علاوہ کوئی بھی دل نہیں بچے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں کوئی راجنیتک دل بہت زیادہ سمرتھن میں آئے گا ادھر تھاکرے سرکار مجھے اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے ہم کچھ ریاکشن اور بتا دیں اپنے درشکوں کو دکھا دیں یہاں پہ رام مادھو بی جے پی کے ورش دیتا رہے ہیں ان کا tweet آئی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہنا آئے رام مادھو نے لکھا ہے کہ opening of a closed case and arresting Arnab Goswami clearly smacks of a vendetta hope the judiciary takes an appropriate view also hope the media bodies react appropriately بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ سیدھے بدلے کی کاروائی ہے اور امید جتائی ہے کہ نیائے پالکہ ضرور اس کو سوہم سنگیان ملے گی اور جو میڈیا house وہ بھی اس پہ ایک جھوٹ ہوں گے اور آئیے دیکھتے ہیں اندراجر پردیش کے پیما خاندو کا کہنا ہے پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ارسٹ آف reputed جنرلیسٹ شریہ ارنب گو سوامی an attack of republic is a brazen misuse of power by maharashtra government it's a direct attack on freedom of expression and attempts to stifle free voice the act of Mumbai police is highly condemnable یہ نشجی طور پر ہر طرف سے چاروں اور سے ان کی نندانی کرت کرن رجی رجی کی ان کا کہنا ہے کہ how can you false arrest someone just because you don't like him remember indians will fight back against this kind of draconian act i condemn the forceful arrest of generalist arnab goswamy this is fascist intolerance towards freedom of expression fascist intolerance ہے سوطنترت کا جو freedom of expression ہے واق اور کی سوطنترت جو ہے اس کے خلاف ہے تریوین سنگ راوت چیف فنسٹر اترہ کھنڈ ان کا کہنا ہے ریپبلک چینل کے عرنب گoswamy کو گرفتاری اب ویکتی اور پریس کی آزادی پر ایک اٹھارا گھات ہے امرجنسی کی دنوں کی یاد دلاتے یہ ککرط کانگریس سنسکرطی کا پریچائک ہے لوگ تنطر میں ایماندار پترکارتہ کرنے والوں کی آواز اس طرح سے بند کرنے کی میں بھرس کرتا ہوں صاف طور پر تریوین سنگھ راوت نے کہا کہ ککرط کانگریس سنسکرطی کا پریچائک ہے پردیپ آج کا جو دن ہے شاید اس سے بھی گیا بیتا نکل کر آیا اس لیے گیا بیتا ہے کہ آج دیش میں امرجنسی لاغو نہیں ہے امرجنسی کے جو پراؤ دھان تھے جو آج لاغو نہیں ہے اس کے باوجود امرجنسی میں جس طرح سے بیوار ہوا نیتاؤں پترکار عدالتوں کو سرکار کو سنگیان لینا چاہیے اس کے علاوہ آج پریچھا کی گھڑی ہے اور NBA کی جو سنستہ ہے جو نیوز چینلز کی ان کے اوپر یہ ذمہ دائری بنتی ہے کہ وہ مہارا سرکار کا مومبئی پولیس کا اس کے خلاف اواز اٹھا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک چینل تک یا ایک میڈیا آوس تک رکھنے والا نہیں ہے یا تو آپ سرکار کے سمرتھن میں نتماستق ہو جائیں یا پھر ارنب گوسامی کا اسی طرح سے ہونے کے لیے آپ تیار رہے ہیں یہ میڈیا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے کیونکہ یہ پترکارتہ پر سنکٹ ہی نہیں ہے یہ پردیپ سنگھ جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے یوگیش آپ سے سمجھ نا چاہیں گے کس طرح کے لیگل ریمیڈیز بچتے ہیں اب ارنب گوسوامی کے پاس کس طرح سے وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں کیا کچھ ہونا ہے آگے دیکھیں لیگل ریمیڈی کی بات کیجئے تو جو گرفتاری کی گئی ہے حالانکہ جو میں نے آپ سے کہا تھا بھی اس سے پہلے کی کوئی آزکاریوں کے بھی آئی نہیں ہے اگر آئی تو پیش کرنا ہوگا چوبیس سنٹی کے اندر اس کے وہ چاہے تو فردر کسٹڈی کی بھلے گرفتار نہ کیا ہو ڈیٹین کیا ہو جیسا کہ آپ نے کہا آرسٹ اور ڈیٹین میں انتر ہے لیکن جو مارپیت کی بات آرہی ہے جس طرح سے ان کے ساس اور سسور بچے کے ساتھ میں مارپیت کی خبر آئی ہے اس پر تو بھروت بنتا ہے دیکھیں بلکل یہ وہی میں نے آپ سے کہا کی ان کو یاسکہ فائل کرنی پڑے گی آئی کوٹ میں جو وہاں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ بیسکلی جو جو فنڈامینٹل رائٹس ہے بسکلی اس کا ویلیشن ہے اگر آپ اس کو پورے میٹر کو دیکھیں تو بیسکل ان کے فنڈامینٹل رائٹس ہے اور جس طریقے سے پولیس نے ایک کیا ہے وہ کئی سارے جو پورا پوری طریقے سے جو اس لنگ ایک طریقے سے جو ہے تو اس خلاف ہو چاہیں تو مجھے لگتا ہے یاسکہ دائر کی جا رہی ہوگی اس وقت اور سپریم کوٹ بھی دونوں راستہ ان کے پاس کھلا ہو با رہے گا یہ جو ہے یہ پورے معاملے کا بھی لیگل پرس سپیکٹر ہے حالان کی جس طریقے سے کئیس کا کلوزنگ ہوا ہے جس طریقے سے 2008 ماملہ تھا اور کس ریپورٹ فائل کی جا چکی ہے اس میں جو گراؤن کافی مجبوط رہے گا اگر آپ پورے کیس کی بات کریں تو گراؤن کافی مجبوط ہے ابھی تک سوامی کی طرف سے اگر پولیس اگر کچھ اگر کچھ ہو سکتا اگر 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 ریکار دیکھ لیں پہلی دی پروٹیس سوامی کو دیا جا چکا تھا دوسرے ماملے میں جب ان سے پوستاج کی جاری تھی جو پولیس کی کار شیلی رہی ہے اس پہ جا سوال جو اگر بومبی چنیل نے ریسنٹ لی ایک اگر 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 کیس میں آپ دیکھیں تو سپریم پورٹ نے کئی بار پھٹکار لگائی ماملے پولیس کو اور کئی بار مومبے پولیس لگاتے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ لوگتانترک طریقے سے چنیوی سرکار کا رویہ اگر تانہ شاہی طرح سے ہو جائے تو وہاں پر سوال اٹھتے ہیں فیلحال ہم آپ کو یہاں روکنا چاہیں گے اور آپ کو بتائیں اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں کہ اسم کے مکھی منتری سربانند سونوال نے اس دن کو لوگتانتر کے لیے کالا دن بتایا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سربانند سونوال نے لکھا ہے بلیک دے فور انڈین دیویند فرنویز پور مکھی منتری ان کا ٹویٹ آیا ہے آپ آت کال انیس سو ستتر میں ختم ہوا پر مانسکتہ بنی رہی آپ آت کال کا سمرتن کرنے والی کانگریس شیو سینہ ساتھ آنے کے بعد اسی مانسکتہ کا درشن دے رہے ہیں سرکار ویروہ ہر آواز کو کچلنے کا پریاس لوگتنت پر دھبا ہے بھارت نے ایک ہی بات سیکھی ہے ہر زور ظلم کے ٹکر میں سنگھرش ہمارا نعرہ ہے روی شنکر پرساد نے ٹویٹ کیا ہے کئی سارے انہوں نے لکھا ہے کہ the arrest of senior journalist آرنف گرسوامی is seriously reprehensible unwarranted and worrisome we had fought for freedom and rahul gandhi have openly attacked narendra modi government through motivated charges of attack on institutions yet they are completely silent when their own government in maharashtra is blatantly suppressing freedom of press textbook case of hypocrisy one can differ one can debate and one can ask questions too however arresting a journalist of the stature of arnab goswami by abuse of police power because he was asking questions is something which we all need to condemn to bade sare sara 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 pashn uttay hain or nishchit tor par is ko logtant ka kala din bata ya raha hai kya kya jara hai ki jis tarah se sara puch rey arnab goswami us ke liye un ko emergency ki yad dillat ho e graftar kya gya a a a a a pher se ruk kert te hain a 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 ریمیڈیز ہو سکتی ہیں اس پر باتچیت کر رہے تھے جی یوگیش آپ لیگل ریمیڈیز اور عدالت کا کیا روک ہو سکتا ہے کیا کچھ رہا ہے ابھی ان معاملوں پر اس پر چرچہ کر رہے تھے دیکھیں آپ کو اس سے پہلے کچھ میں معاملے چاہتا ہوں میں وہ آپ کو بتا دوں اس سے پہلے دیکھیں دسمبر 2019 میں انہوں نے جو ہے ایک وڈالا کا ایک ریسے وڈالا کا ایک لڑکا تھا نیوازی تھا انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اس کے پورے جو ہے وہ جو اس کا پورا بال جو ہے بال انہوں نے بال منوا دیا تھا اس کے بعد کافی ٹکے پرتکری آئی تھی اس کے بعد اس طریقے سے کئی معاملے آئے جس میں ایک معاملی یہ بھی رہا ایک معاملہ یہ بھی رہا جس میں نیوی ویٹرن تھے ویٹرن تھے ان کے گھر میں گھوٹ سے ان کو مارا گیا کیونکہ کچھ پیس بک پوست ایشتے تھے جس سے ان کو آس آمیتی تھی اس کے بعد کانگنا راناؤ راناؤس کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے بیڈنگ کو ڈیمولیٹ کیا گیا اور پھر بعد میں جو ہے انہوں نے جو مکپتر سامنا ہے اس میں انہوں نے جو ہے اس کو پورا مہمہ منڈنگ کیا اس پورے کاروائی کا اور ایون کی ہیڈنگ میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا تھا کہ اکھار دیا یہ ہیڈنگ انہوں نے لکھا تھا تو اس طریقے سلسلے وار گھٹنا ہے جیسا کہ میرے لئے میرے بولنے کے لئے بہت رمار کے بر Circuit کے بعد انہوں نے کہا ہے تو مہمہ منڈنگ نے جو جو بہت ریمار کے بعد سے انہوں نے کہیں کہ جو لوگ ابھی چک ہیں ان کو اسیس کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ کل کو اگر ان کی سرکار یا ان کی جو ویوستہ ہے یا جو پولیس ہے وہ اگر ان کے خلاف آتی ہے تو ان کے لئے بولنے کے لئے کوئی رہے اس کو سنیشت کرنے کی جواب نہیں ان کی ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ اگر مومبئی کو دیکھ لیں مہاراستہ کو دیکھ لیں جس طریقے سے راج سرکار سیدھے سیدھے لوگوں سے ٹکر آئی ہے پولیس کے مادیم سے پرشاستان کے مادیم سے پی ایم سی کے مادیم سے سیوک باڈیز کے مادیم سے وہ سیدھے تو یہاں لوگوں سے ایک طریقے سے لڑا ہی چل رہی ہے یہاں آپ کو روکنا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ویدیش منتری ایس جیشنکر نے ارنب گو سوامی کی گرفتاری کو آپ آتھ کال کی ایک جھلک بتایا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شیڈز آف دی امیجنسی the arrest of ارنب گو سوامی is an attack on the freedom of press those who really believe in this freedom must speak up کو بولنا چاہیے ایک قویتہ یاد آ رہی ہے کہ پھر تیزی سے ہوا کا جھوکا آیا اور سڑک کے کنارے کھڑے صرف ایک پیڑ کو ہلا کر چلا گیا پیڑ ٹوٹ گیا تنہ ایچا ہو گیا ہوا آگے بڑھ گئی اور سڑک کے کنارے کھڑے دوسرے پیڑ کو ہلانے لگی اپنے گیسٹ پر چلیں گے پردیپ سنگھ ورشت پترکار ہمارے ساتھ پردیپ سنگھ جی آپ یہ جو موقع ہے پترکاروں کے لیے بھی اور سبھی لوگوں کے لیے ایک جھٹ ہونے کا ڈیفرنسز ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے جہاں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پترکاریتہ پر باہر سے حملہ ہوا ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے حملہ ہوا ہے جو بولنے کی آزادی میں یقین نہیں کرتے ان لوگوں کی طرف سے حملہ ہوا ہے جو سمیدھان کی ویبستہ میں یقین نہیں کرتے ان لوگوں کی طرف سے حملہ ہوا ہے جو قانون کے راج پر یقین نہیں کرتے ایسے لوگوں کا اگر مقابلہ نہیں کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف اگر آپ ایک جھٹو کر کھڑے نہیں ہوں گے آپ سمجھئے کہ آپ اپنے لیے گھڑھا کھوڑ رہے ہیں اپنے لیے مسئبت بلا رہے ہیں تو آج میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ارنب گوسامی یا لیپبلک ٹی وی کا نہیں ہے یہ پریس کی آزادی کا معاملہ ہے یہ بولنے کی ستتتہ جو ہم کو سمجھدان نے دی ہے ہمارا مولیک ادھکار ہے اس کی رکشہ کا سوال ہے اور اس کی رکشہ کے لیے کوئی بھی قربانی کوٹی ہوگی یہ اگر بولنے کی آزادی نہیں رہے گی دیش میں اگر دیش کے ایک دیش میں اس طرح کا بیوہار پولیس کرے گی یہ وہی مہاراست پولیس ہے جو بھال گھر میں نہتے سادھوں کو پولیس نہیں پچا پاتی انہوں سے ان کی رکشہ نہیں کر پاتی اور وہ مار دیے جاتے ہیں تو پولیس آج جس طرح سے ارنب گوسامی کے گھر پہنچی ہے وہ درش دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی آتنکوادی کی گرفتاری کے لیے پس پہنچی ہو یا ایک پترکار کو ایک سب یہ ناغرک کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے گا یا ایک قانون بیوستہ میں یقین کرنے والی سمویدھان میں یقین کرنے والی سرکار کا بیوہار ایسا ہو سکتا ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جو ایسی سرکار کا سمردک کرتے ہیں ان کا بھی کھلا سا ہونا چاہیے آج یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ کون لوگ مہاراست سرکار اور مہاراست اس کارنامے کا اس کارنامے کا سمرتن کرتے ہیں جی بلکل یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو اس کارنامے کا سمرتن کرتے ہیں پردیپ سنگھ جی بہت شکریہ آپ کا ان وچاروں کے لیے اور اس باتشیت کے لیے آپ نے جس طرح سے بتایا یہاں پر ہم ایک اور ٹویٹ آپ کو دکھا دے کینجرے منتری ڈاکٹر جیتین سنگھ کا Are we returning to an age of fascism and dictatorship in the grab of democracy vendetta politics exceeding all limits absolutely no ground to arrest Arnab Goswami minimum that the Maharashtra government can do to vindicate the freedom of press is to release him immediately یہ ڈاکٹر جیتین سنگھ کا ٹویٹ آیا ہے تو سبھی طرف سے یہ مانگ ہو رہی ہے کہ اس وقت ترنت Arnab Goswami کو چھوڑا جائے ان کی جو گرفتاری کی گئی ہے اس کو ختم گیا جائے اور پھلال ہم اپنے جو ہمارے ساتھ میں جو ہمارے ساتھی سہیوگی جڑے ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ کرتے ہیں اور پردیب سنگھ جی آپ کا بھی بہت شکریہ اس پورے وارتہ کے دوران اس چرچہ کے دوران بنے رہنے کے لیے فلحال آج ایک طرح سے کہا جائے تو پترکارتہ کے لیے سنکٹ کا وقت ہے جب وارشت پترکار Arnab Goswami کو گرفتار کیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ صرف ہمارے راجنیتہ ہی نہیں بلکہ عام لوگ اور خاص طور پر جو ہمارے پترکار ہیں جو میڈیا ہوزز ہیں وہ بھی اس کے خلاف ضرور ایک جھٹ ہوں گے اور اپنی آواز مکھر کریں گے تو آج کا ایجنڈا کے اس کارکر میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار